بین الاقوامی شہرتی آفتہ کینگڈم ہولنگ کمپنی سعودی سٹاک ایکسٹینج کی ایک پبلک اندراج کی کمپنی ہے جو سعودی شہزاد عبدالولید بن طلال السعود کی زیرنگرانی انیس سو اسی میں قائم ہوئی جبکہ کمپنی دو ہسار ساتھ میں سعودیہ سٹاک مارکٹ میں ریجسٹر ہوئی گزشتہ تین دہائیوں سے سرمایہ کاری کے دنیا میں گراہ قدر کامیابی حاصل کرنے اور مقامی مارکٹ میں سرمایہ کاری کے سبب کافی شہرت رکھتی ہے امریکہ میں کہ ایچ سی کا شمار بہترین غیر ملکی کمپنی میں کیا جاتا ہے کینگڈم ہولڈنگ کمپنی ڈیجیٹل ٹکنالوجی اور سوشل میڈیا لیف جے دی ڈاٹ کام ٹویٹر میڈیا اور انٹرٹینمنٹ نیو سکارپ ٹوینٹی فرس سینٹری فاگ یورو ڈسنی، ایسی اے ٹائم وارنر اور معیشت سٹی گروپ جیسے شبہ جات میں پھیلی ہوئی ہے جبکہ یہی کمپنی لکشری ہوتلوں اور ہسپٹالیٹی مینجمنٹ کے میدان میں بھی عالمی لیڈر کی حیثیت رکھتی ہے پیریس کا جورج فائیف پلازا ہوتل، نیو یورک اور لندن سوائی ہوتل جیسی پروپٹیز میں بھی کینگڈم ہولڈنگ کے وسیع شیئرز موجود ہیں کینگڈم ہولڈنگ کمپنی کے بینو لکوامی ہوتل برانڈز میں فور سیزینر، فیرمون، ریفلز، موونپک، سویس ٹوٹل اور ایکر شامل ہیں K.H.C. ریل سٹیٹ میں بھی دنیا کی ایک بڑی کمپنی کہلاتی ہے جو ریاز میں واقع مشہور زمانہ کینگڈم ٹاور اور جدہ ٹاور بنا رہی ہے جو کہ دنیا کی سب سے بڑی بلٹنگ ہوگی سعودی شہزادے عبدالولید بنتلال السعود کی کمپنی پیٹرو کیامیکلز تصنیح تعلیم کینگڈم سکولز اور ایوییشن جیسے شوبہ جات میں بھی سرمایہ کاری کرتی ہے کینگڈم ہولڈنگ کے سربراہ شہزادہ ولید بنتلال کا نام عرب دنیا کے سو باعثر اور ممتاز سرین افراد کی فہرس میں شامل ہے جبکہ فوربز میکزین نے دوہزار سترہ میں انہیں دنیا کا پیتالیسوہ امیر ترین شخص قرار دیا فوربز کے مطابق شہزادہ الولید بنتلال السعود کے اساسے 18 بلین ڈالرز ہیں تاہم ولید بنتلال کا کہنا ہے کہ فوربز میکزین نے میرے اساسوں کے اعداد و شمار غلط شائع کی ہیں میرے اساسے اثر میں 29 ڈالر ہیں